ورکم بیک احساس پروگرام غریب طبقے کے لیے ایک نعمت مگر سکھر میں انتظامیہ کی غفلت اسے زہمت پرانے لگی خواتین روز لمبی لبی قطاروں میں دن بھر کھڑے رہنے کے بعد مایوس گھروں کو لوٹتے لگی آرنگ زیب ملک کی ریپورٹ سکھر میں احساس پروگرام کی شروعات ہوتے ہی غریب عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حکومت کے اقدام کو سرائے گیا لیکن انتظامیہ کی لا پروائی نے غریب عوام کو لائنوں میں دھکے کھانے تک محدود کر دیا خواتین کا کہنا تاکہ سے فارشی لوگ بہ آسانی کارڈ بنوا کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں کئی دن ہو گئے ہیں آتے ہوئے لیکن ہماری ابھی تک کوئی دادرسی نہیں ہوئی ایک طرف عوام کی شکایت اور دوسری طرف عوامی نمائندے اپنی صفائیاں دیتے رہے حکومت کو چاہیے کہ احساس پروگرام میں غریب عوام کی مدد کرے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ حکومت کے اس اقتدام کو بہ خوبی سر انجام دے کیمرہ میں ندنان راجپوت کے ساتھ اورنگزے ملک سچ نیوز سکھر بنو میں میٹرک امتحانات میں نقل کی روک تھام اور شفاف امتحانات ہونے کے لیے زلے انتظامیہ بنو نے دفعہ 144 نافذ کر دیا بنو میں امتحانات میں میریٹ کی بالا دستی کے لیے دیپٹی کمیشٹر کیپٹر ایٹائٹ محمد زبیر خان نیازی نقلوں کی خرید وفوت پر پابندی آید کر دی ایڈیشنل ایسسٹنٹ کمیشٹر شوکت خان نے تہانچی بازار میں متعدد پاکٹ گائیڈ اور فوٹو سٹیٹ کی دکانیں چیک کی نقلوں کی پاکٹ گائیڈز اور مایکروز فوٹو سٹیٹ فروخت کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ کئی دکانداروں کو نوٹسز جاری کر کے جربانہ بھی کیا گیا وطن پر جان قربان کرنے والے پاک فوٹ کے کرنل مجیب الرحمان کی نماز جنازہ آرمی ہیلی پیٹ گراؤنڈ میں ادا کی گئی دہشت گردوں سے مقابلے میں وطن پر جان نشاور کرنے والے پاک فوٹ کے کرنل اور گلگت بلتستان کے سپوت کرنل شہید مجیب الرحمان کی نماز جنازہ آرمی ہیلی پیٹ گراؤنڈ گلگت میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں وزیر اعلی گلگت بلتستان فورس کمانڈر گلگت بلتستان سبائی وزراء عسکری اور سیویل حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی دی پاک پتن کے علاقہ ملکہ ہانس میں واقعے گورنمنٹ گرلز میری سکول کے اطراف گندگی کے دھیر لگ گئے جس سے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اوپر گرین اینڈ کلین نیچے پانی سے بھرا راستہ اور گند علود زمین یہاں پہ گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا ہم گر جاتے ہیں گندے پانی میں ہماری بکس گندی ہو جاتی ہیں وردیاں بھی گندی ہو جاتی ہیں یہ مناظر ہیں پاک پتن کے علاقہ ملکہ ہانس میں واقعہ گورنمنٹ گرلز میریل سکول کی مرکزی گزرگاہ کے یہاں پر لوگ بڑے پرشاند بیماری ہیں پھیلنے کا شدید خطرہ ہے اور یہاں پر پانی نکاس کا بھی کوئی انظام نہیں ہے شہریوں کی شکایت ہے کہ صفائی کا نعرہ صرف والچاکنگ تک ہی ہے دی سی صاحب کو کئی بار یہ اطلاع دی بھی بچیاں گزرنے سکتی اور راستہ نہیں لیکن انتظامیہ اس کے اندر خود اس لیے کے در انوالے بھی نہیں ہوں دی جتنا کہ اس سکول کا حق ہے موقف جانے پر انتظامیہ سارا ملبہ ٹاؤن کمیٹی پر ڈالتی رہی جبکہ ٹاؤن کمیٹی کا وجود ابھی نوٹیفکیشن تک ہی ہے پاکستان کے سب سے بڑی نہر پنجند کینال عرصہ پانچ ماہ سے پانی کی بندش کا شکار ہے جس سے کسانوں کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچنے کا خدش چاپیدا ہو گیا فیاض احمد کی ریپورٹ ہیڈ پانج نہیں سے نکلنے والی پاکستان کی سب سے بڑی نہر پانجنند کینال میں عرصہ چھے ماہ سے پانی کی بندش پانجنند کینال میں پانی کی بندش سے کسانوں کی طرف سے کاس کی جانے والی گندم کی فصل سمیت مختلف فصلات کو پانی لگانے میں مشکل تباہی کے دانے پر پہنچنے لگی اس بارے کسانوں نے اپنے موقع میں بتایا کہ پانجنند کینال کی بندش کی وجہ سے اپنے مال مویشی فروغ کر کے مہنگے داموں تیل خرید کر اپنے ذاتی پیٹر چلا کر فصلات کو پانی لگانے پر مجبور ہیں کچھ ہماری زمینیں بنجر ہونے لگی ہیں اگر پانجنند کینال میں پانی نہ چھوڑا گیا جس سے اوسط پیداوار میں کمی ہوگی اور ہمیں مالی اور پیداواری نقصان ہوگا مہنگائی کی چکی میں پیسے کسانوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ پانجنند کینال میں پانی چھوڑا جائے کامرمائن وقہ ساحمد کے ساتھ فیاضہ حمد سچ ٹیوی ٹھولمزہ نودرہ کی تحصیل دنیا پر میں جھنگی اور کرونا وائرس کی آگاہی کے حوالے سے واقع احتبام کیا گیا واقع قیادت ایسسٹن کمیشن سید وسیم حسن نے کی کازمہ باس کی ریپورٹ دیپٹی کمیشن لودرہ عمران قریشی کے حدہ پر دنگی اور کرونا وائرس کی آگاہی کے حوالے سے دنیا پر میں واقع نکالے گئی واقع قیادت ایسسٹن کمیشن سید وسیم حسن نے کی آگائی واقع میں دیپٹی ڈسٹرک ہلت فیصہ ڈاکٹر مصور علاق تحصیل ایڈکوارٹر اسپتال کے میڈیکل سپریڈن ڈاکٹر مزر اقبال سمیت دیگر محکمہ کے افتران ملازمین اور شہریوں نے کسی تعدال میں شرکت کی واقع کے شرکہ نے ڈنگی اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی اقدامات بارے پینفلس اٹھا رکھے تھے اسسٹن کمیشن سید وسیم حسن کے اس موقع پر کہنا تھا کہ ڈنگی اور کرونا وائرس کے حملے سے موسم بہار اپنی آمد کے ساتھ ہی مچھروں کو بھی ساتھ لاتا ہے جن سے بچاؤ کے لیے چنیوٹ میں مچھر دانیوں کی فروخت زرشور سے جاری ہے عبد الرحمان کلیار کی ریپورٹ موسم بہار اور گرمی کی آمد اپنے ساتھ مچھروں کو بھی لاتی ہے گرمیوں کے موسم میں کیا چھوٹا کیا بڑا کوئی بھی مچھروں سے محفوظ نہیں رہ سکتا لوگ مچھروں سے بچنے کے لیے نیت نیت ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں مگر مچھروں سے دور رہنے کا سب سے محفوظ طریقہ نیت کی بنی ہوئی ہوادار مچھر دانیاں ہیں جن کی مانگ روز بروز برتی جا رہی ہے گرمی میں مچھروں سے ستائے لوگ مچھر دانیوں کی خریداری کے لیے نکل آئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مچھر دانیوں سے مچھر تنگ نہیں کرتا اور ہمارے بچے بڑے مچھروں سے محفوظ رہتے ہیں گرمی کے موسم میں رات کو مچھروں سے بچنے کے لیے نیت کی یہ مچھر دانی کسی نحمت سے کم نہیں کیمرامین ایم ایم تبسم کے ساتھ اب درمان کلیار سچ نیوز چنیوٹ لئیہ میں گورمنٹ گرز ڈگری کالج کے قریب ہر بشر دو شجر کے سلوگن کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا سیبل سوسائیٹی اور مختلف شعبہہ زندگی جہاں مولیاتی علودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہیں درخت لگانا آخرات میں بھی فائدہ مان رہے ہیں لئیہ میں ہر بشر دو شجر کے سلوگن کے تحت گورمنٹ گرز ڈگری کالج کے قریب شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا اسیسنن کمیشنر لئیہ نیا عظامت کی جانب سے مہم کے انتظامات کیے گئے شجرکاری مہم کا آغاز ڈیپٹی کمیشنر لئیہ اس ورزہ نے پودا لگا کر کیا اس وقت پر ساچنیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا ان کے ڈی ایف او موجود ہیں یہاں پر اور ان کا سٹاپ بھی موجود ہے فورسٹ کا فریس صاحب تو یہاں پر فروز بنائی گئی ہیں کیاریاں بنائی گئی ہیں اور آج رحمد اللہ یہاں پر ہم ڈائی ازار سے زیادہ پودا لگا رہے ہیں سیبل سوسائیٹی کے نوجوان پودے لگا رہے ہیں اور اس کے لبا پندھنا سو کے قریب پودا ہم فری تقسیم کریں گے لوگوں میں تاکہ جو کلین دین پنجاب کا خواب ہے اس کو پایا تم جلد تک بچایا جا سکے ڈیپٹی کمیشنر لیہ کی جانب سے شہریوں میں مفت پودے بھی تقسیم کیے گئے اسیسٹن کمیشنر لیہ نیا آزامات نے ساچنیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہر بشر دو شجر کے سلوگن کے تحت ہم نے یہاں پہ آج ایکٹیوٹی کا آغاز کیا ہے اور پوری سیول سوسائٹی یہاں پر موجود ہے تمام ڈیپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے ایک ہی وقت میں چار ہزار پودے یہاں پر لگائے ہیں مہم میں سیول سوسائٹی اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور پودے بھی لگائے گبرمین زبیل اشکرانی کے ساتھ زہور دورانی ساچنیوں لگیا ملک کو سرسبز و شادہ بلانے کمیشن کشور میں وزیراعظم عمرال خان کے ویژن کے تحت دوہزار بیس کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا کشور میں چیف ایکسیکٹیب گوڑو تھربل پار سٹیشن حماد آمیر حاشمی نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا مہم کا آغاز درخت لگا کر کیا گیا اس موقع پر ان کا کہہ رہا تھا کہ سکول کالجز میں موسمی پھلوں سمیت دیگر چار ہزار درخت لگائے جائیں گے ملک کو سرسبز و شادہ بنانے کمیشن ان کے روڑ پکا میں پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا اس پی پیٹرولنگ پولیس ملتان زبیدہ پروین کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس انہائے تیلی کی روڑ پکا کے شیفٹ انچارج اے ایسی ملک سجاد حسین نے اپنی ٹیم کیمرہ کی روڑ پکا روڑ دنیا پر گپال نہر اڈہ چٹ نہر امیر پر صداد اور مختلف مقامات پر پودل لگائے مزید ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شجرکاری کے فوائد سے ہر شخص واقف ہے مگر منظم منصوبہ بندی اور ناموضو موسمی حالات سے شروع ہونے والی شجرکاری کے بہتر نتائج سامنے نہیں آرے اس لیے موضو وقت اور موسمی حالات کے مطابق پودل لگائے جائیں ہمارا حدف پانچ ہزار پودل لگانا ہے جو بہت چلد پورا کریں گے انشاءاللہ کروڑ پکا اور دنیا پر کو سر سبز بنائیں گے کامرامین کے ساتھ رو فق روزما نمیندہ سچ نیوز کروڑ پکا جپٹی کمیشنر اور ڈی پیو چکوال نے یونین کاؤنسل خیرپور میں کھلی کچہری لگائی جہاں عوام نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا راجہ ساقیب عباس کی ریپورٹ قومت پنجاب کی ادایات کے مطابق عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فرامی عوام شکائیات کے فوری اضالہ کرنے کیلئے چکوال میں ظلہی اور تحصیل کی سطح پر ڈیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹائر عبدالسطار اے سانیو ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف نے یونین کاؤنسل خیرپور میں کھلی کچہری کے ناکات کیا کھلی کچہری میں عوام نے ڈیپٹی کمیشنر چکوال ڈی پیو چکوال کو اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جس کو ڈیپٹی کمیشنر چکوال نے فردن فردن ہر میک میک کے متعلق افراد کے مسائل تسلیف سے سنے اور مطلقہ میک میک کو ان کی حل کے لیے فور اقدامات کرنے کے اقامات جاری کیے کھلی کچہری میں مجموعی طور پر سڑکوں سپیڈ بریکر کی ادم دستیابی وارٹ سپلائی کھو کربالہ میں بجلی کے مسائل سے متعلق مطالبات پیش کیے گئے ڈیپٹی کمیشنر چکوال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے اور عوام کے مسائل ان کی دیلیز پر حل کرنے کے لیے ان کھلی کچہریوں کا نقاط کیا جا رہا ہے عوام کے مسائل ترجیب بنیاد اپل حل کریں گے اور عوام کو ریلیف دیا جائے گا کیمرمین حیدر عوام کے ساتھ رجل ساکیب عباس سیچ نیوز چکوال حیدر آباد میں حیث کو چیف عبدالاق میمن کی ہدایت پر کھلی کچہری کا نقاط کیا گیا جس میں بجلی کے سارفین مرد و خواتی نے شرکت کی اور اپنے جائز شکایات درج کروائی جس کو بروقت ایسی سرکل ون آپریشن ہیس کو عبدالسطار سہو ایکسین لطیف آباد رشید انساری نے بجلی کے سارفین کی جائز شکایت کا اضالہ کیا ایسی سرکل ون آپریشن ہیس کو عبدالسطار سہو نے کہا کہ بجلی کے سارفین اپنے بقائجات ادا کریں اور بجلی چوری سے دور رہیں بجلی چوری و کنڈا سسٹم میں ملوث پائے جانے والے بجلی کے سارفین کی بجلی منقطع کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی لیکن عوام کے طرف سے کنزومس کے طرف سے بھی ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہے کہ وہ چوری ایسی ہو رہی ہے ہمارے ادارے کی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے حالانکہ یہ نقصان ایک چوری ہے ایکسین لطیف آباد عبد الرشید انساری نے کہا کہ بجلی چوری و کنڈا سسٹم میں حیثکو کے ایلکار بھی پائے گئے تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی بجلی کے سارفین ہر ماہ باقاعدی کے ساتھ اپنا بجلی کا بل ادا کریں گے تو ان کو بجلی فرام کی جائے گی کیمرمن مانی پتھان کے ساتھ جہانز بلی سچ نیوز ہیدر آباد ملک کے بالا حصوں کے شہری ہو جائیں تیار موسم کا حل بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والے ایک طاقتور سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کو تیار ہے بارش برسانے والا ایک اور طاقتور سسٹم انٹری دینے کو تیار بارشیں بھی برسیں گی یہ علا باری بھی ہوگی پرف باری کا بھی قوی امکان محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم ہوا کے مغربی کم دباؤ کے نظام کی صورت میں آ رہا ہے اور اس بار پہلے شمالی بلوچستان پھر جنوبی پنجاب پر اثر انداز ہوگا اس سسٹم کو بہیرہ عرب سے آنے والی نم ہواوں کی سپورٹ حاصل ہے جس کی بدولت باز مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ طفانی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خبر پختونخواہ کشمیر اسلام آباد ڈاولپنڈی شمالی و وسطی پنجاب جنوبی پنجاب شمالی بلوچستان اور شمالی سندھ میں آج سے آئندہ تین روز تک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بلند پہاڑوں پر برف باری جبکہ طفانی بارشوں کے سبب باز پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اب بات کرتے ہیں ہولی جیسے رنگ برنگے تہوار کی ملک بھر کی طرح کشمور میں بھی بسنے والے ہندو کمیونٹی نے اپنا مذہبی تہوار ہولی جوش و خروش سے بنایا چاکر حسین نصیرانی کی رپورٹ ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی ہندو کمیونٹی نے اپنا ہولی کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ بنایا ہولی کے رنگوں نے کشمور شہر کو رنگ دیا ہندو برادری کے ہر فرد نے ایک دوسرے پر رنگوں کی بارش کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہر سو رنگوں کی بہار نظر آئی اسی خوشی کے موقع پر ہندو برادری کے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ قائد ادم کی جو تقریب تھی 1947 کی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ملک کس ملک سے تعلق نہیں ہے اس ملک کا اس ملک میں ہر ایک آدمی ہر ایک ملک سے تعلق رکھنے والا شخص یہاں رہ سکتا ہے اپنی عبادت کر سکتا ہے اور ساری جو اپنی ملک کی تیوارات ہوتے ہیں وہ اپنے منا سکتا ہے ہر سال ہم ایسے خوشی سے مناتے ہیں فنکار مناتے ہیں اچھے طریقے سے پروگرام کرتے ہیں پورے پاکستان خوشی کا توہار ہے یہ ہر سال رنگ برنگوں سے گلالوں سے اچھے طریقے سے مناتے ہیں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم اپنا ہر تہوار اسی طرح سے ازادانہ طریقے سے مناتے ہیں اور اس پر وزیراعظم آرمی چیف اور دیگر سیکیورٹی فرام کرنے والے اداروں کے مشکور ہیں اس موقع پر ہندو کمیونٹی نے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے لیہ کی تحصیل چوبارہ میں مشہور بزرگ ریادشاہ کے سرانہ عرصہ مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا چیل چوبارہ میں معروف صوفی بزرگ بابا انیچہ بخاری کے تین سو ستترون سالانہ عرصہ میلہ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے میلہ انیچہ کا شمار برے سغیر میں اونٹوں کی چند بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے دنیا بھر سے اونٹوں کے بیوپاری اور شائقین یہاں تشریف لاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ منڈی میں لے جاتے ہیں سہرہ میں خیموں کا ایک خوبصورت شہر عباد ہو گیا ہے عرص مبارک کی تقریبات کے علاوہ اونٹ داند گھڑا داند کچھتیاں بھی کی جاتی ہیں اس کے علاوہ عوام کی تفریح کے لیے موت کے کونے لیکی رانے سرکس عوامی گلوکار اور مزایہ فنکار بھی اپنے اپنے فن کا مظہرہ کرتے ہیں عوام کی کثیر تعداد گرد و نواح سے یہاں تشریف لاتی ہے ایسے چوہ تھانا چوبارہ عابض حسین کی سربراہی میں سکوٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں عطا محمل نے ساتھ نیوز جوبارہ ہڑپا اپنی قدیم تہذیب کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد اہمیت رکھتا ہے ہڑپا کی قدیم تہذیب میں نوگرز کی قبر بھی اپنی غیر معمولی لمبائی کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے بابر صدیقی کی رپورٹ ہڑپا کی اس قدیم سرزبین میں نوگرز کی قبر بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک صوفی بزرگ دفن ہے جنہوں نے یہاں سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا یہ قبر غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لئے بھی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتی ہے کیونکہ پرانی روایتوں کو دیکھتے ہوئے نوجوان اپنی شادی کی منتیں یہاں مانگتے ہیں اور منت پوری ہونے پر اپنی شادی کا کلہ یہاں بطور نظرانہ پیش کر کے جاتے ہیں اس نوگرز قبر کے باہر ایک بزرگ موسیقار پرانے ہارمونیوں پر مختلف راگ پیش کر کے آنے والے سیاہوں سے داد وصول کرتے ہیں بابر صدیقی سچ نیوز ساہیوال ریجنل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی موسیقی